پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پانی کے اندر نمک مکس کر لیں نمک مکس کر کے نمک ملا پانی اس کے اوپر جائے یہ صورت القاریہ گیارہ دفعہ دم کرنی ہے اکتالیس دفعہ کر لیں تو بہت اچھا ورنہ گیارہ دفعہ اس کے اوپر دم کریں اول آخے تین مرتبہ دروشیف دم کر کے وہ جو پانی ہے وہ گھر کے کونے خدروں میں چھڑکیں یہاں تھا کہ جن کھیتوں اور فصلوں کے اندر بھی کیڑے لگنے کا خطرہ ہے تو ان کھیتوں کے کونے خدروں میں اگر کھچڑک دیں تو کسی قسم کا کوئ نہیں لگے گا یہ زبردست میں تاثیر ہے اور آج کل گھروں میں یہ چوہے اور کاکروں جو کیڑے مکوڑے نکلتے رہتے ہیں اس کے لیے اس کے اندر زبردست تاثیر ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ گھروں میں سے کیڑے مکوڑے اور خاص طور پر امریکہ یورمی چھڑک چوہے پیدا ہو جاتے ہیں تو سب انشاءاللہ فنا ہو جائیں گے اور یہ عمل جو ہے گیارہ دن کرنا ہے گیارہ دن جو ہے پانی چھڑکنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گیارہ دن کے اندر یہ کیڑ مکوڑوں کا صفائے ہو جائے گا یہ اس میں تاثیر ہے اور دوسرا اس میں کہ اگر دو میہ بیوی آپس میں لڑتے ہیں جگڑتے ہیں اور صورتحال ایسی کہ اب ان کے آپس میں جدائی اور طلاق کی نوبت نہیں آسکتی بڑے ہو گئے بچے زندگی گزر گئی ہے اب طلاق ہونی سکتی سوائے صبر کے اب اسی عذیت میں گزار نہیں ہے اب ان میں محبت ورفت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ یہ صورت مبارکہ ایک سو سات مرتبہ پڑی جائے ایک سو سات مرتبہ کوئی اگر پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے ان دونوں کو کھلا دے نہیں کھلا سکتا تو پانی دم کر کے پودوں میں ڈال دے اور ان کی محبت کی دعا کر لے بس ایک ہی دفعہ کی عمل میں ان میں محبت پیار پیدا ہو جائے گا یہ زبردست اس میں تاثیر ہے یہ تو بہت ہی کام کی بات ہے بس ایک دفعہ لگ کے بیٹھ جائے فجر پڑھ کے بندہ بیٹھ جائے تو زور تھا کہ ایک سو سات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تو د دو لوگ پڑھ سکتے ہیں دو تین پڑھ سکتے ہیں جو مل کے کر سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہے وہ حل نہیں ہو رہا اس کے لیے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے اگر یہ سورت روزانہ اکتالیس مرتبہ مغرب کے بعد بیٹھ کے اس کو پڑھے اول آخی گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے جو دعا کرے اور فورٹی ون ڈیز ہی کی نیت سے شروع کر لے انشاءالہ بہت جلدی اللہ تبارک وطالعہ اس مشکل سے نکال دیں گے یہ اس کے اندر تاثیر ہے تو اس طرح جو ہے یہ فضائل فوائد اس کے اندر موجود ہیں اور جہاں تخواب میں تعبیر کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو نیکی اور تقوی عطا فرمائیں گے اگر پہلے سے نیک اور متقی ہے تو اس میں مزید اضافہ ہوگا اور استقامت رصیب ہوگی اور اگر پہلے سے نیک نہیں بے دین ہے تو اللہ تبارک وطالعہ دینواری زندگی اس کو عطا فرمائ اور نیکی تقوی پہ آ جائے گا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں بشارت ہے کہ یہ توبہ کرے گا یہ توبہ کرے گا جو گناہ ہو چکے ہیں دانیستہ نہ دانیستہ ان سے توبہ کی اس کو توفیق ہو جائے گی اور تیسرا اس کے اندر بشارت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والا بنے گا یعنی اللہ اس کو دائی بنا دیں گے اور دائی کا مطلب یہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائے گے دین کی آسانیاں بتائے گا اور جو اللہ تبارک وطالعہ عذاب سے ڈرانے والا ہوگا تو گویا کہ دعوت دین کا کام اللہ تبارک وطالعہ شخص سے لیں گے تو اس طریقے سے یہ صورت کے خواب کی تعبیر مکمل ہوتی ہے بہت خوبی حضرت دو چیزیں ایک تو ایک تو سب سے بڑی بات جو بھی جو بھی آپ نے کی جس کی ہماریاں ہمارے کلچر میں پاکستانی کلچر کی میں بات کر رہا ہوں کہ شادی شدہ لوگ تیس سال پینتیس سال چالیس سال شادی کو ہو گئی ہے لیکن ریلیشنشپ اور آپس میں ایسے ہیں کہ جو بہت تکلیف دے نظر آتے ہیں بچوں کو نظر آتے ہیں کہ ماں باپ جو ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے ناخوش ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جھگڑا ہوتا ہے تو ان کے لیے آپ نے حل بتا دیا اس میں کہ ان کی جو بقایہ زندگی ہے وہ الفت میں گزر سکتا ہے اگر اس کو پڑی کتنی کام کی بات ہے اور کتنی ضروری بات ہے ہماری ارینج میریجز ہوتی ہیں اور پھر اس عمر میں جا کے ان کا خیال آتا ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا تو اس میں یہ استعمال ہو دی دوسرا میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ وزن آزم اس سورت کا جو ہے اسلوب الباب تو یہ بتائیے کہ یہ وزن جو ہے نیکیوں کا یا گناہوں کا کس چیز سے کیا جاتا ہے کوئی ترازو ہے اچھا سوال کیا وہاں پہ میزان ادل ترازو ہے وہ ترازو کے دو پلڑے ہیں ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جاتی ہیں ایک پلڑے میں بدیاں رکھی جاتی ہیں اس کو طولہ جاتا ہے اگر جو وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو وہ گویا کہ نیک لوگوں میں شمار کر دیا جاتا ہے برائیوں کا پڑھا بھاری ہو جائے تو گوہ ہے کہ وہ جہنم کا اندر منتا ہے تو گوہ ہے کہ بری عمال نیک عمال حلقی ہو گئے ہیں اس میں یہ بتایا کہ نیک عمال بھاری ہو گئے تو جنت ہے اور نیک عمال حلقی ہو گئے برائیوں کے مقابلے میں تو اس آدمی کے لئے جہنم ہے یہ ترازو وہاں قائمت ہے ترازو غلیبات میزان بہت خوب موسیقی